مرکزی کرداروں حدیقہ کیانی تاہم ڈرامے کی کہانی میں کئی مور بھی آئے اور اس میں دیگر واقعات کو بھی دکھایا گیا جس وجہ سے مرکزی کرداروں کے تعلقات میں تلہیاں بھی پیدا ہوئیں دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی تلہیوں کے بعد آخری قسط میں انہیں دوبارہ ملتے ہوئے دکھایا گیا اور لوگوں نے ڈرامے کے احتتام پر کچھ شکایت ظہار کیا ڈرامے کی آخری قسط پر کچھ شائقین نے کچھ شکایات بھی کی تاہم مجموعی طور پر لوگوں نے ڈرامے کو اب تک کا سب سے اچھا ڈراما بھی قرار دیا مذکورہ ڈرامے کی کہانی سروت نظیر نے لکھی تھی جبکہ اس کی ہدایات دانش نواز نے دی تھی ڈرامے کے مرکزی کرداروں یعنی حدیقہ کیانی اور بلالباس خان کی عمروں میں بہت بڑا فرق ہونے کے باوجود دونوں کی جوری کو سراہا گیا ڈرامے میں حدیقہ کیانی کے پہلے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے جس کے کئی سال بعد وہ خود سے کم عمر لڑکے بلالباس سے عشق ہو جانے پر ان سے شادی رچاتی ہیں ڈرامے میں تیگر سماجی فرسودہ مسائل کو بھی دکھایا گیا اور اسے کہانی کی وجہ سے کافی سراہ جاتا رہا